نوستکار میہون راگ بے باگ بات آج کرنے کا منعی ہے خبریں بہت ساری تھیں لیکن ان خبروں کے بیچ میں ایک خبر ایسی تھی جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا اس کے بعد کچھ ایسا لگا نہیں کہ بے باگ بات میں کچھ بات کی جائے ہم روز بے باگ بات کرتے ہیں تمام عددوں کو سامنے لاتے ہیں لیکن اس کورونا کار نے کئی آگھات دیئے ہیں ایسا لگ رہا ہے ساری سشٹی ناراض سی ہو گئی ہے آج دوپر میں نیوز روم میں تھا تمام خبروں کے بیچ دیکھا ایک پمٹی کی خبر تھی مدی پردیش بھارتی جنگتہ پارٹی کے پوروپا دھیکش ویجیش لونہ وٹکانیزن لوگوں کے لیے یہ سامان خبر ہو سکتی ہے بہت سامان خبر ایک نیتا کی موت بہت بڑی خبر نہیں ہے ایک جوا نیتا کا نظان ہوا اس لیے تھوڑا دکھی کرنے والی تھی لیکن وقتی طور پر میرے لیے یہ خبر بے حد گم گم کرنے والی ہے میں اپنے اور ویجیش جی کے رشتوں کے بارے میں بتاؤں میں اپنے اور ویجیش جی کے ساتھ کوئی گھچناوں کو بتاؤں میں ویجیش جی اور پترکاروں کے رشتوں کے بارے میں بتاؤں راجنیتی اور پترکارتا کی مریاداؤں کو کیسے سیماؤں میں رکھا جاتا ہے اس کے بعد سنبند نبھائی جاتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں ویجیش جی کو لیکے میں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں اگر ویجیش لونہ وز کو لیکے میں بتانا شروع کروں گا تو مجھے رکھتا ہے کہ کئی گھنٹے ہو سکتا ہے کئی دن بھی کم پڑ جائے ویجیش لونہ وز کے نیرن کی خبر نے میرے دل اور دماغ پر بجرہ پات کر دیا کچھ سمیہ کے لیے میری سوچنے سمجھنے کی شکتی ختم ہو گئی تھی کچھ سمیہ کے لیے خود کو اچیتن سا محسوس کیا دخل آفیس میں ویجیش جی کے نظم کی خبر سے سمناٹا تھا دخل کے آفیس میں کام کرنے والی جتنے ریپورٹر ہیں کیمرہ پرسن ہیں ٹیکنیکل اسٹاپ کے لوگ ہیں یہاں تک کی جو آفیس بھائیں وہ سب ویجیش لونہ وز جی کو جانتے تھے حالانکہ ویجیش جی دخل کے نئے آفیس میں کبھی نہیں آئے دخل اور ان کے گھر کے بیچ میں صرف ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے لیکن دخل نہیں اس کے آرمبر سے جو لوگ دل سے دخل سے جڑے رہے ویجیش جی ان میں سے ایک تھے جب دخل شروع ہو رہا تھا تب ویجیش جی نے مسے کہا اور انہوں کہاں کہاں دخل دوں گے میں نے کہاں پتہ نہیں لیکن لوگوں کے حق میں آواز اٹھائی جائے تو بولے اگر انہوں نے تم کام کر رہے ہو تو مجھے رکھتا ہے شک پرتشک عام لوگوں کا بھلا ہوگا عام لوگوں کے لیے آواز اٹھائی جائے گی کہ تمہارا چینل چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو لیکن دخل ہے تو دخل دے گا ویجیش جی کیلئے میں کیا کہوں بھی میرے مطر بھی تھے اور بڑے بھائی بھی انہوں نے کبھی میری پترکار تھا جو کئی بار ان کی پارٹی اور سرکار کے سسٹم کے خلاف ہوتی تھی اور کچھ نہیں کہا میں نے بھی ان کی راجنیتی پر کبھی ان سے چرچانے کی آپ یقین مانیے گا کہ تمام دوست جب بی جے پی کے پروقتہ ہوتے تھے ویجیش مناغر صاحب یا میڈیا پرباری تھے یا پردیش بی جے پی کے اوپا دیکھتے تمام مطر کہتے تھے کہ انٹریبو لائن اپ کرا دیجے ویجیش جی آپ کے بڑے خاص ہیں جب میرے خاص ہیں جب آپ کے دین ہیں وہ تو یاروں کے یار ہیں تو ان کے انٹریبو ہمیشہ میں ارنجھ کرا دیتا تھا تمام میں تو ان کے انٹریبو کرتے تھے لیکن میں نے کبھی ویجیش جی کا انٹریبو نہیں کیا بہت بہت میں بتا نہیں سکتا آج میں کیسے اس سمیں لائی بیٹھ کے چرچا کر پا رہا ہوں کیونکہ ویجیش جی کے نا ہونے کے مائنے جب خبر آئی تو ویجیش جی کے بڑے بھائی ڈاکٹر شیلیش لناوچ جی ان کو میں نے فون کیا کوئی بات نہیں ہوئی ہمارے دیج کو انہیں بھی مجھ سے کہا جانراک اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا لگتے ہی نہیں تھا کہ ویجیش جی آج سمیں چلے جائیں گے اس طرح چلے جائیں گے کیونکہ ساماجک کار ہے اور پیڑک لوگوں کا بھلا کیسے ہو یہ ہماری اور ویجیش جی کے بیچ کا ایک سیتو تھا اس کاران ہم ہمارے تعلقات بہت گھنسٹ ہوئے ہم ایک دوسر سے جڑے اور ایسے جڑے کہ وہ جوڑا ٹوٹ تھا یہ بات تلہ گئے کہ ویجیش جی اب اکیلا چھوڑ کے نکل پڑے ہیں مجھے یاد آتا ہے دو ہجار کے دشک کی شروعات کا دور تھا مدھو پردیش میں دگویجے سنگھ کی سرکار تھی اس کو خار فیکنے کیلئی ایک وار روم بی جی پی نے بنایا تھا وار روم اس وار روم کے جو پرمک تھے وہ بھی اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے انیل مازف دویجی بعد میں کنزی منتری بھی رہے انیل جی نے اس وار روم کی رشنہ کی تھی اس وار روم میں کئی سارے لوگ تھے شیلنش ارماجی تھے تمام لوگ تھے ان میں ایک ویجیش لونوز جی بھی تھی بھائی میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اس وار روم کو جاولی نام دیا گیا تھا جاولی میں ہی ایک بار اچانک ویجیش لونوز سے پہلی ملاقات ہوئی اور ملاقات کیا کچھ مسئلوں پر بیواد ہوا بحث ہوئی اور ایسا بیواد و بحث کہ انہوں نے بھی اپنے چشمے کو ایسے کر کے اس سمیں میں چشمانی لگاتا تھا مجھے تیڑی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے بھی ان کو تیڑی آنکھوں سے دیکھا اور اس دیکھنے میں جو سمواد مون سمواد ہوا وہ یہ تھا کہ میں نے تیرے جیسے بہت پترکار دیکھیں اور میرے طرف سے نکلا ہوا میں نے آپ جیسے بہت سارے نیتہ دیکھیں لیکن پتہ نہیں اس کے بعد ایک دن اچانک وجہش دیدہ الول کے ساتھ میرے بہتال کے پیتہ لیتنگی والے گھر پہ آئے اور آتمیتہ کا ایک ایسا سلسلہ چلپا کہ ایک نیتہ اور پترکار کے رشتے پارے بارک ہو گئے ان کے ساتھ یا میرے جیون میں خاص کر کے میرے جیون میں جب بھی کوئی سمسیاں مسئبت ہو تو سب سے پہلے وجہش بھائی سے سلام اشبرا ہوا خرصہ تھا اور اس لیے نہیں کہ وہ راج نیتہ تھے یا سبتہ روح پارٹی سے جڑے گئے تھے اس لیے کہ وہ بہت ساف دل کے انسان تھے اس لیے کہ وہ سچے انسان تھے کسی کا غیر سائے کیا ہے یہاں مسئلہ وہ نہیں ہے یہاں بات انسانیت کی ہے اگر وجہش جی کے پاس کسی کو مدد کے لیے بھیجا جاتا تھا تو یسا سنبغ اس کی مدد کی جاتی تھی یا مدد کے لیے راستہ تیار کیا جاتا تھا وجہش جی کوئی جن نیتہ نہیں تھے چناؤ لڑکے جیتنے والے نیتہ نہیں تھے لیکن وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے نیتہ تھے بڑی مشکل سے وجہش رونووت پیدا ہوتے ہیں بڑی مشکل سے میں جیسا بتا رہا تھا کہ جب دگویجے سنگھ کی سرکار کو خارٹ ریکھنا تھا اس سے میں جاولی بنا ایک بار روم جاولی اس جاولی میں وجہش رونووت نے اس طرح سے کام کیا پوری تیم نہیں کیا وجہش جی بھی اس میں سے ایک اہم تھی حصہ تھی اس کا جس جاولی کے قرآن ان کی چاچا ہوئی بات میں وہ رائی دیتی میں سکری ہوئے بعد میں وہاں بھارتی میں جب مدد پردیش کے مخبنطری کا پت سمالا اور صرف اپنے پت سے استیفہ دیا بابولا الگور صاحب مدد پردیش کے مخبنطری بنے شیورا سنگھ مدد پردیش بیجی پی کے ادہش بنے تب پہلی بار وجہش رونووت جی کی رائی نیتک سوچبوچ رائی نیتک سمجھ اور ان کی رائی نیتک کارشیلی سے سبھی پرچت ہوئے اور اس کی بڑی بھوری بھوری پرشنسہ کی وجہش جی ایک ان کی بڑی خوبی تھی ایک تو وہ حاجر جواب تھے اور ان کے چہرے پہ ایک صدا باہر مسکرہات ہوتی تھی اور اس کے ساتھ کئی سارے پنچے گجب کا ویانگ کرتے تھے خود پر بھی اپنے میتروں پر بھی اپنی پارٹی پر بھی اور اپنے میتاؤں پر بھی یہ عادت ان کو تمام 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 لوگوں سے علا کر دی جاتی اس دور میں جب بی جے پی میں گھٹبا جی چرم پر تھی خبروں کا مول بشہ بھی بی جے پی کی گھٹبا جی ہوا کرتا تھا تب تتکالین مقمنتری شیورا سنگھ کے ساتھ ویجیش لناوچ جی کی اچھی ٹیننگ ہوئی یہ کہیں بہتر پٹری بیٹھی اور اس یاروں کے یار میں بی جے پی کیلئے ایک سقار آتمک واتا ورن مدد پردیش میں تیار کرنے میں اہم بومی قادر کری جس کا بہت فائدہ بی جے پی کو ملا اور مدد پردیش کے مقمنتی شیورا سنگھ چوہن کو ملا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کچھ خبروں کو لے کے مقمنتری شیورا سنگھ چوہن سے بیواز ہو گیا تھا ایک نیتا اور پترکار کے بیچ میں بیواز ہوتی رہنا چاہیے اور جب بھی جس کو سرکار ویورسہ کہتی ہے اور جب وہ ویورسہ ویورسہ میں تبدیل ہو جاتی ہے تب ایک پترکار کو درشتی پات کرنا چاہیے اور میں بھی یہی کیا کر چاہتا تھا اس قرآن کچھ مددوں کو لے کے مقمنتری شیورا سنگھ چوہن سے انمن ہوئی اس کے بعد ویجیش لونہ وز جی اپنے نچانک آئے اور وہ لے کہیں چلنا ہے اور سیدھے سی ام آوز گئے وہاں بیٹھے کوئی بیواز ایسا نہیں تھا کہ کوئی دشمن ہی ہو یا کچھ ہو کچھ محسنوں کو لے کے تھی یہ چیزیں گرات ہیں ان کو لے کے میرا بیروز ہے اور مجھے لگتا جانت میں ایسا ہونا چاہیے ان چیزوں پر ڈسکس ہوئی وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوئی اور ویجیش چی کی یہی خوبی تھی کہ سنگھتھن ہو یا ان کی سرکار ہو اس کے بیچ میں کہیں کچھ گر بر ہو رہی ہے کہ وہ ایک ٹھیک پلیٹ فارم پر لاکے لوگوں کو مڑھواتے تھے سمسیاں کا نیزان کرتے تھے اسی لیے وہ ویجیش مناوت تھے ہر نیتا کی یہ طاقت نہیں ہوتی اور میں نے جیسے کہا کہ ویجیش مناوت کوئی جن نیتا نہیں تھی چناؤ جیت کے آنے والے نیتا نہیں تھے بہت پڑھ نیتا نہیں تھے لیکن کم سمیمے انہوں نے مدرپردیش بی جی پی میں اپنی جگہ بنائی بھوپال میں انہوں نے اپنی ایسی چھاپ شوڑے کہ کئی لوگوں سے چرچہ ہوتی تھی کہ ویجیش مناوت یہاں سے چناؤ لائیں گے اس علاقے سے لائیں گے ہم چناؤ جرمے کی راجنیتی کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں سنگھتھن میں پیشے بیٹھ کے کام کریں پوری طرح نشطہ وان تھے بی جی پی مکھہ لے کے علاوہ اپنے سرکاری آواز پر دن بھر پترکاروں کی محفظ رجا کے رکھتے تھے ویجیش مناوت یہ ان کا شوق تھا پترکاری نہیں اس میں کچھ رائنیتہ بھی ہوتے تھے کچھ بیمسائی بھی ہوتے تھے الگ الگ پیشوں سے جڑے ہوئے لوگ تھے پترکاروں ویجیش جی کی مطرتہ میں رائنیتی کبھی آرے نہیں آتی تھی بی جی پی کی بیٹھ دیکھنے والے ہوں بی جی پی کے خلاف سنکھنے والے ہوں سارے لوگ ان کے ساتھ جڑے رہتے تھے اور وہ اپنی طریقے سے اپنا پخشے ان میڈیا کے مطروں کو بتاتے تھے اور طریقے سے کہیں تو ان کا مائن ڈائیوٹ بھی کرتے تھے ان کا مائن واش بھی کرتے تھے اور سب کچھ ٹھیک چلتا رہا ہے یہ ان کے کوشش ہوتی تھی بوپال کے چھے نمبر والے ان کے گھر کو سارے ہی ہم سارے مطر پاور ہاؤس کے نام سے جاننے لگے تھے اچانکہ اس کا نام پاور ہاؤس پر آیا کہا کہ یہاں بڑے پاورفل لوگ آتے ہیں اس لئے پاور ہاؤس لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاور ہاؤس کی جگہ ایک پریم نواز کہیں ہم ایک لب ہاؤس کہیں تو جیدہ بہتر ہوگا لیکن چرچہ اس کی پاور ہاؤس کے روپ میں ہوتی تھی ویجیش لونوز جی کے تمام سمگالی نیتاؤں کو پاور ہاؤس اور وہاں کی بیٹھ کے بہت خٹکتی تھی کہ ہر نیتا اس کیوں نہیں کر پاتا جو ویجیش لونوز کرتے ہیں کیا ویجیش لونوز چناؤ رڑیں گے یا ان کو کوئی بڑا رانمیتی بنا رہے ہیں اس لئے پاور ہاؤس میں پترکار اور سمان ترے کے لوگ بیٹھتے ہیں یہ سب کو بڑا خٹکتا تھا لیکن ویجیش بھائی کا ایک خاص شکل تھا لوگوں کو جوڑنا انہیں متر بنانا ویجیش بہت ہی امدہ سنگھٹک تھے جو ان سے جڑا وہ کبھی چھوٹی نہیں سکتا تھا اب یہ الگ بات ہے وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے مجھے تو آج بہت اکیلا پن لگ رہا ہے بھوپال میں جب آیا اس کی پاس جو کچھ لوگ میں اونیوں پر گن سکتا ہوں ان میں سے ایک ویجیش لونوز تھے جن سے ہر قسم کی بات کی جا سکتی تھی جن سے ہر وشے پر بات کی جا سکتی تھی ہر مدے کا حل نکالنے کے لئے اس کی تہمیں جائے جا سکتا تھا ایسے تھے ویجیش جی ہر سال الگ الگ مجاز کے پترکاروں اور متروں کو جوڑ کر رنگ مجمی پر جش منانا ویجیش جی کہتا بہت شغل تھا ان کو بڑا سکون دیتا تھا بھوپال میں پاور آس کی رنگ پنجمی کا اپنا جلوہ تھا لیکن اب یہ سب یادوں کے سرخ پندوں پر دکھتے نہ ویسی رنگ پنجمی ہوگی نہ وہ رنگ ہوں گے اور نہ ویجیش جو نوستات ہوں گے میرے جہن میں پچھلے انیس سالوں کی ویجیش جی سے جڑی ہر جات ان کی آکرشک مجاز کو سامنے لا رہی ہے اور انہوں سب ٹھیک ہے نا یہیں سے تو وہ ساری باتیں شروع کرتے تھے اور انہوں ٹھیک ہے نا یہاں سے ہم پردھان منتی تک پہنچ جاتے تھے یہاں سے ہم مقمنتی تک پہنچ جاتے تھے یہاں سے نالیوں بھوپال کے پٹیوں یار دوستوں کیا نہیں ہوتا تھا اس لئے کورونا کال میں ایک بے حد کم بھیر سنکرمن کا شکار ویجیش جی ہوئے تھے اور ہمیشہ چیتے سی فورتی میں رہنے والا شخص بے جان سا ہو گیا تھا بیتے دسمبر میں جب میں نے ان سے ملنے کی کوشش کی تو انہوں دو تین دن پر ملیں گے اکٹوبر میں بھی ایسا ہوا نومبر میں بھی پھر ایک دن میں ملا اور میں نے ان کی جوشتی تھی دیکھی مقام کیا کہ وہ تیش طرح انسان جسے آنکھوں میں آنکھیں ملانے میں مجھا آتا ہو وہ بڑا نڈہا لوگ بوجل سا تھا تھکا ہوا تھا بیماری میں ان کو جکل لیا تھا لیکن اس سال جنوری میں انہوں نے پھر میتنوں سے ملنا جننا شروع کر دیا پاور ہاؤس کی رونک لوٹنے لگی تھی ایک بار پھر ویجیج بھائی اپنی رو میں لوٹ رہے تھے جس ویجیج لونوز کو لوگ جانتے تھے بیسے نجر آنے لگے تھے سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا کہ اچانک دو دن پہلے انہیں کورونا سنکرمن نے جھکڑ لیا موپال کے حجیدہ اسپتال میں ان کو بھرتی کر آئے گیا اس کے بعد فیکچر اور اسپیٹل کا جو کوویٹ سینٹر ہے وہاں ویجیج جی کے بڑے بھائی صاحب جوکٹر شیلیش نووز جی بہت باریکی سے ایک ایک کش کا دھین کر رہے تھے ان کا علاج چلنا تھا نگاتار وہ ہم سارے مطروں سے فون پہ ہم کو سانچنا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بس پریئر کرتے رہو پراتنا میں بہت شکتی ہے اچانک دے گھات سے ویجیج چھلے نظن ہو گیا ویجیج جی کی پتنی ہماری بھاپی اسمیتہ بھاپی دونوں بیٹیاں بھائی صاحب بھاپیاں تمام مطروں کے ساتھ دکا دے گئے ویجیج جی بڑے شوق سے سندھا تھا جمانہ تمہیں سو گئے داستہ کہتے کہتے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ویعفار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھل نیوڈ آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوڈ موسیقی موسیقی